اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیجئے گا ویڈیو کی طرف چلتے ہیں میڈین روم میں سب بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ بہت سے انہیں بھلایا ہوتا ہے اور مہنگ بات کر رہی ہوتی ہے بیسے کہ آپ ہمیں کمشی کھلانے کے لیے لے جائیں گے نا تو بیس سمائل کرتے ہوئے کہتا ہے ہاں ہاں میں تم لوگوں کو لے کے جاؤں گا اس کے بعد بہت آتا ہے اور ان لوگوں کو مسٹر کریس سے انٹریڈیوز کرواتا ہے جو کہ ان کے سسٹر کے بیٹے ہوتے ہیں اور ان کو کہتا ہے کہ یہ ابھی ابھی یو ایس سے واپس آیا ہے ایک منت ہوا ہے اور وہ انہیں ہیلو بولتا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ لوگ مسٹر کریس بھی بلا سکتے ہیں یا پھر صرف کریس بلا سکتے ہیں اور میں تھرٹی یئرز کا ہوں اور وہاں کی طرف دیکھتا ہے وہاں کو سمجھ آ گیا ہے کہ اس کے دماغ میں کچھ گربر چڑ رہی ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ کیونکہ میں سب کو اچھے سے جانوں اور ابھی بھی ہوا کی طرف دیکھ رہتا ہے لیکن وہاں اسے اگنور کرتا ہے اور دوسری سیٹ پر دیکھنے لگ جاتا ہے کھینگ بھی اس کی طرف دیکھتا ہے اور اسے بھی سمجھا جاتی ہے کہ یہ لفنٹر اسی کی طرف دیکھ رہا ہے اور غستر سے اس کی طرف دیکھتا ہے اس کے بعد وہ بتاتا ہے باؤس کے یہ آئی ٹی مینجر پر ہوں گے اپگرید اور وہاں پر بیٹے سب سیٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ سب چھاتے تھے کہ آئی ٹی کی پوسٹ پر مینجر بیعث بنے پر وہ اپنی سسٹر کے بیٹے کو یہاں پر لے کے آگے تو وہ بتاتا ہے اس وجہ سے میں نے یہی پوزیشن خالی رکھی تھی کیونکہ میں اپنی بہن کے بیٹے کو یہاں پر رکھنا چاہتا تھا میس کے کریت کو یہاں پر رکھنا چاہتا تھا بیعث کا مولٹک جاتا ہے اور کافی سیڈ ہوا بیٹھ ہوتا ہے اور سب کو ہاں بولنا پڑتا ہے اور اسے ویلکم بھی کہنا پڑتا ہے اس کے بعد بہت سو سے کہتا ہے کہ تم لوگ اس کا خیال رکھنا اور ادھا سے منگول کہتا ہے یہ تو اچھی بات ہے جتنے لوگ زیادہ ہوگی ہماری کمپنی میں ڈیولپمنٹ اتنے ہی زیادہ ہوگی تمہارا تو فائدہ ہوگا کیونکہ تمہارا کزن ہے اور تمہاری اور مدد کرے گا اس لئے منگول اتنا خوش لگ رہا ہے ویلکم کرتا ہے اسے اور اسے حق کرتا ہے اور پھر بہت سو سے کہتا ہے آج کے لئے اتنا ہی ہے اور بہت سو وہاں سے انہیں لے کے چلا جاتا ہے اس کے بعد وہ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں بیس بھی سیڈ بیٹھا ہوتا ہے تب ہی ادھر سے فائد کہتی ہے کہ منگول تو اب بہت خوش ہوگا اسے اور سپورٹ مل گئی ہے اور گرافک ٹیم تو اب خطر میں ہے اور گن کہتا ہے منگول کو یہ بہت ہی پسندہ ہوگا اور اب تو وہ زیادہ چھوٹیں لے سکتا ہے اور سال میں تو بالکل اس کی مرضی ہوگی کہ وہ آئی یا نہ آئے تو ادھر سے امائیوں کہتی ہے وہ پہلے اتنا لیزی تھا اب زیادہ لیزی ہو جائے گا تب ہی جید وہاں کی طرف دیکھتا ہے وہاں ہیران ہو کس کی طرف دیکھتا ہے تو جید کہتا ہے کتنا ڈیپ کنیکشن ہے ان کا اور کہتا ہے مجھے بیس کے لئے بہت برا لگ رہا ہے کیونکہ انہیں آئی ڈی پوزیشن نہیں ملی اور وہ دونوں ہی سمپنی بھی میں بیس کے طرف دیکھتے ہیں جو کہ اٹھنے لگتا ہے اور سب رسپیکٹ میں اٹھ جاتے ہیں بیس انہیں کہتا ہے کہ میں کام کرنے جا رہا ہوں اور وہاں سے چلا جاتا ہے وہاں ایسے ہی سیڈ کھڑا ہوتا ہے پھر ادھر سے مویوں غصے میں چیتا ہے تو فا کہتی ہے تھوڑا لائٹلی بات کرو نہیں تو تمہاری آواز بھاری ہو جاتی اور لڑکوں کی طرح لگتی ہے تو وہاں فیس سے سیوٹ لی بات کرنے لگ جاتا ہے وہاں اس بات پر ہنس دیتا ہے اور فیس سے ایسے ہی سیڈوں کے بیٹھ جاتا ہے اس کا بات وہاں جا رہا ہوتا ہے اور آگے سے کرٹ آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہارا نام مسٹر آنال ہے نا پر وہاں اسے کریکٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں میرا نام آنال ہے وہاں سے کہتا ہے کہ ہمارا نام بولنا کتنا مشکل ہے تم مجھے اپنا نکنیم کیوں نہیں بتا دیتے وہاں اسے کہنے والا ہوتا ہے کہ میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا لیکن پھر بھی وہ بے شرموں کی طرح کہہ دیتا ہے کہ اپنا نام تو بتا دو نکنیم بتانا ہی پڑتا ہے مجبوری میں کہ میرا نام آہ ہے تو وہ کہتا ہے تمہارا نام تو بہت ہی پیارا ہے اور تم گرافک دیزائنر ہونا تو وہاں کہتا ہے ہاں اس کے بعد کریت کہتا ہے کہ میں کوڈنگ میں اچھا ہوں مجھے گرافک نہیں آتے تم مجھے سکھاؤ گے نا اور کافی چیزیں ہم ڈسکس بھی کریں گے اور کہتا ہے کہ میرا خیار رکھنا وہاں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آسانی سے پیچھا چھوڑنے والا نہیں اس کے بعد وہ سمائل کرتا ہے اور ادھر سے لڑکی وہاں کو اعظم بچاتے ہوئے کہتی ہے کہ چلے سے تو وہاں سے اسے کہتا ہے کہ مجھے جانا ہوگا اور وہاں سے چلا جاتا ہے وہاں پیچھے سے اسے دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر دو ہفتے گزر جاتے ہیں اسی طرح سے وہاں سوپر ٹائم جلدی آگئے ہوتا ہے اور کافی لینے گیا ہوتا ہے تب ہی ادھر سے کرت آ جاتا ہے اور اسے گونڈ مانیم بولتا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے دیکھو ہم بھی سے مل گئے اور برستہ کو امیرکانو کو کپ کہتا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ تم بھی امیرکانو لوگے تو میری طرف سے تمہارے لئے ٹریٹ ہے وہاں کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے میں خود لے لوں گا آپ پہلے بھی اتنی چیزوں کے لئے پی کر چکے ہیں جو دو ہفتے گزرے ہیں اس میں بھی اس نے کافی ایسی حرکتیں کی ہیں اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ دو امیرکانو دے دیں پلیز اور ادھر سے کرت کہتا ہے اس کی طرف ایسے نظر سے دیکھتا ہے کہ فائنلی مجھے کوئی بچانے کے لئے آ گیا اس کے بعد کرت بھی حیرانو کے پیسے مل کے دیکھتا ہے اور کینگ وہاں پہ آتا ہے کرت کہتا ہے تو یہ تمہارے فرینڈ کے لئے تھا پھر وہ کہتا ہے میری طرف سے تمہیں بھی ٹریٹ ہے پر وہ کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے میں پی کر سکتا ہوں اور اوہا کیا بھی میں خیال رکھ سکتا ہوں اس کے بعد وہ کہتا ہے آپ کو خود کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے میسٹر کٹ اور کٹ اس کی طرف ایسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے بعد وہ اوہا کی طرف دیکھتا ہے کنگ اور کہتا ہے یہ ہماری ہیں جب بریستہ انہیں کافی دیتی ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے ہاں ہماری ہیں تو وہ پی کرتا ہے اور کافی لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں میسٹر کٹ اور وہ اس کی طرف ایسے غصے سے دیکھ رہا ہوتا ہے وہاں کو کافی پکڑاتا ہے اور پھر وہ دونوں وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں تب ہی کنگ ایک ڈیس سیلز اس کو دیتے ہوئے وہاں سے وہاں کو لے کے چلا جاتا ہے اور وہ ایسے ہی کھڑا ہوتا ہے اور وہ اپنی کافی لے کے پھر وہاں سے چلا جاتا ہے دونوں اندر آ رہے ہوتے ہیں جہاں پہ کنگ کہتا ہے مجھے وہ بلکل بھی پسند نہیں ہے تو وہاں سے کہتا ہے تھوڑا آہستہ نہیں بول سکتے یہاں پہ کتنے لوگ ہیں اور سب ان کی طرف دیکھنا لگ جاتے ہیں اور وہاں سے پیچھے ہڑتا ہے کنگ کہتا ہے میں کیوں نہ بھولوں وہ تمہاری طرف ایسے دیکھ رہا تھا جیسے تمہیں پورا ہی کھا جائے گا اور وہاں کہتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں اس معاملے میں کنگ ایسے اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے پھر وہ کہتا ہے لیکن میں تو جیلس ہو گیا نا ہاں اور وہاں سے غصے سے جانے لگتا ہے وہاں سے پیچھے سے پکڑتا ہے اور کہتا ہے میں نے اسے ذرا سے بھی اٹینشن نہیں دی یہ تمہارے لئے کافی نہیں ہے کیا اور وہ اس کی بات ہی نہیں سن رہا ہوتا اور نراز ہو کے کھڑ ہوتا ہے پھر وہ اس کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے تم جلدی کیوں آئے آج تو وہاں کہتا ہے تمہارے بارے میں کیا خیال ہے تم کیوں جلدی آئے تو کنگ کہتا ہے اگر میں جلدی نہ آدھا تو تمہیں اس رکشہ سے پروٹیکٹ کون کرتا تو اس کے بعد وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے سر اور وہ سمائل کرتا ہے وہاں کہتا ہے میں پہلے جاتا ہوں اور وہاں سے چلا جاتا ہے کنگ پیچھے کھڑے سمائل کر رہا ہوتا ہے جید چشمہ ہونے کے باوجود اتنی سکرین میں گھسا پڑا ہوتا ہے کہ اپنی آنکھیں بھی کلوز کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے اور کام کر رہا ہوتا ہے وہاں وہاں پہ آتا ہے اپنی بیگ ہوتا کے وہاں رکھنے لگتا ہے کنگ بھی پیچھے سے آ جاتا ہے جید کہتا ہے فائنلی تم آ کہے کنگ تمہارے مام نے فی سے مجھے کل کال کیا تھا تو کنگ کہتا ہے اچھا ایسا کیا کیا کہہ رہی تھی وہ تو جید کہتا ہے میں تمہارے سیکریٹری نہیں ہوں جو ایسا کام کرتا رہوں تو وہ کہتا ہے اچھا چھوڑو نا بتاؤ تو صحیح کیا کہہ رہی تھی وہ تو وہ آگے سے بتاتا ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ تم بلائنڈ ڈیٹ پہ جاؤ اور تم نے انہیں بتایا نہیں ہے کیا کہ تمہارے مائنڈ میں کوئی ہے کنگ واقعی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ پکڑتا ہے اس کے قریب آتے ہوئے اس کو ٹچ کرنے لگ جاتا ہے کنگ جید کو جواب دیتا ہے کہ میں ویٹ کر رہا ہوں کہ وہ تب ریڈی ہوگا تو جید کہتا ہے اچھا ایسی بات ہے تو اس کے بعد وہ کہتا ہے اچھا اسی بات پہ ہم بات کر رہے ہیں تو مجھے بتاؤ تمہارے دماغ میں کون ہے اور ہر بات جب بھی میں پوچھتا ہوں تم ٹاپک چین کر دیتے ہو اور مجھے بتاتے نہیں ہو اس بارے میں تمہیں بتا ہے میں مر رہا ہوں جانے کے لئے کہ تمہاری دماغ میں کون ہے اور واو اس کا ہاتھ پیچھے ہٹانے کے کوشش کر رہا ہوتا ہے بہت ہی ڈر رہا ہوتا ہے لیکن کنگ اسے کہتا ہے کہ بلکل چھپ رہے نہ اور جواب مت دینا لیکن جید کہتا ہے تم جید جواب کیوں نہیں دے رہے ہاں اور وہ جیسے ہی پیچھے مر کے دیکھتا ہے وہاں ڈرتے ہوئے کنگ کو پیچھے ہٹا دیتا ہے تو جید دیکھ لیتا ہے اور کہتا ہے تم دونوں ابھی کیا کر رہے تھے تو وہاں معصوم بدتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا کہا تم نے کنگ بھی اس کے ایک میں ساتھ دیتے ہیں کہتا ہے ہاں میں نے بھی نہیں سنا تم نے کیا کہا تو جید کہتا ہے تم اتنے سسپیشیس کیوں لگ رہے ہو ہاں کنگ کہتا ہے تم ہر بار لوگوں کے معاملے میں ٹانکیوں اڑھاتے رہتے ہو تو جید کہتا ہے تم کونسی بالی بات پر کہہ رہے ہو یہ تو کینگ کہتا ہے ہر بات پر جو بھی بات ہوتی تم اس میں ٹانک اڑھاتے ہی ہو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ تم تو بالکل بھی فن نہیں ہو اور پھر وہاں کو کہتا ہے وہاں بالکل بھی اس کی طرح مت بننا تو وہ ایسے ایکٹ کرتا ہے جیسے میں تو بہت ہی معصوم ہوں اور پھر جید کہتا ہے کہ اسے کسی پر کرش ہے پھر یہ اپنے دوستوں سے چھپا رہا ہے تو وہاں کہتا ہے میرے تو کوئی کرش ہے ہی نہیں کینگ سمائل کرتا ہے کیونکہ اسے تو پتا ہوتا ہے کہ کرش نہیں ہے پھر بیڈ فرین تو ہے جید کہتا ہے سچ میں اور وہاں کہتا ہے ہاں اور جید کہتا ہے تم چاہو تو میں تمہاری ہلپ کر سکتا ہوں کوئی اچھا سا لڑکا ڈھوننے کے لئے تمہارے لئے اور کینگ بھاگتے ہوئے اسے ایک تھپر مارتا ہے سر پہ اور کہتا ہے تم بہت نوزی ہو گئے ہو یانکہ بہت ٹانگڑا تے دوستوں کے معاملے میں ہاں اور جید کہتا ہے تم مجھے اور کنگ کہتا ہے تم دوستوں کے معاملے回ers کو ان کے اوپر کیوں نہیں چھوڑ دیتے ان کو فیسلہ کیوں نہیں لینے دیتے اور وہاں کی طرف دیکھتا ہے وہاں اسمائل کرتا ہے اور کنگ کہتا ہے کیوں میں نے صحیح کہا نا اور وہاں کہتا ہے مجھے نہیں پتا اور پھر جید بھی کہتا ہے مجھے بھی نہیں بتا وہاں سے اٹھ کے جانے لگتا ہے تو کینگ ایسے ہاتھ کرتا ہے جیسے جیک پلیز واپس ہا جو میرے پاس پر وہ اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کینگ اسے فلائنگ کس کرتا ہے اور پھر وہ وہاں سے سمائل کرتا ہے اپنی سیٹ پر چلا جاتا ہے اس کے بعد دونوں ریسٹران جا رہے ہوتے ہیں کھانا کھانے کے لیے تب ہی ان کے سامنے کریت پھے سے بے شرموں والا مو اٹھا کے آ جاتا ہے اور انہیں انٹرپٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم نے کونزے ریسٹران میں کھانا کھانے جا رہے ہو تو کینگ بتاتا ہے کہ یہ ہی آفیس کے ساتھ ہے وہاں پہ تو وہ کہتا ہے اگلی بار مجھے بھی وہاں پہ لے کے جانا اور ڈیلیشیس ہوتا ہے تو کینگ اسے ایک زوردار سا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے خیال سے آپ کو کسی اور ریسٹران میں جانا جائیے میسٹر کریت تو کریت کہتا ہے لیکن کیوں تم مجھے اپنے ساتھ نہیں لے کے جانا چاہتے کیا تو کینگ کہتا ہے ہاں بالکل میں آپ کو نہیں لے کے جانا چاہتا اور وہاں اس کی طرف پراؤڈلی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا مس جواب دیا اس نے اس کے بعد کریت وہاں سے پوچھتا ہے اور وہاں کہتا ہے کہ میں بھی کینگ کی طرح ہی زواب دوں گا اور کینگ سمائل کرتا ہے کیونکہ اس نے اسی کی بات ریپیٹ کی ہوتی ہے کریت حیران ہو کہ وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد وہاں کہتا ہے کہ تم تو بہت ہی کول ہو ایکٹنگ میں اور کینگ کہتا ہے میں اسے کمپلیمنٹ کے طور پر رکھ رہتا ہوں مسٹر آنال وہاں سے سمائل کرتا ہے وہاں سے چلا جاتا ہے کینگ بھی سمائل کرتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے پارٹ 2 میں ہی بے قتم کر رہی ہوں پارٹ 3 میں میں جلدی رہوں گی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کا لائک کرنا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیڈا ایکن کو دوانا مت بولا تھانس پر وچنگ